جی ایسٹوڈینٹ آپ تمام ایسٹوڈینٹ کا میں اپنے چائنل اردو کی اہمیت پہ دیر سے خمدد کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں آپ کو بتا دوں کہ اس سے قبل ہم نے اپنی کتاب کہکشہ کا چپٹر اون سے چپٹر لائٹ تک کے اوبجیکٹیس اوبجیکٹیس ویڈیو پڑھا دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے گرامر بھی ویڈیو گرامر کی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے اب آپ کے ان تمام سوالوں کے بعد چند سوال آتے ہیں جو اسباق کے خلاصے لکھنے کو کہا جاتا ہے یہ جو ہے آج آپ کو دیا جا رہا ہے باغ باہر کی نصری اہمیت یا اس کا خلاصہ جو اور تقریبا دیکھ رہا ہوں کئی سالوں سے یہ کوئشن انتہان میں آتے ہیں لیکن بچے اس کو سلو نہیں کرتا ہیں یقین دکھو یہ کوئشن ہر سال انتہان میں پوچھا جاتا ہے اور بلکل اس کو آسان سلوے زبان میں یعنی آپ بچوں کے عام فہم کے لیے آسانی ساتھ اس کو اس سبق کا نیچوڑ اور خلاصہ لکھ دیا گیا ہے آپ اسے ایک بار سن لینا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو لکھنے کی پریکٹس کر لینا ہے انشاءاللہ اس کی نمبر آپ کو کافی اچھا آ جائے گا جو کہ یہ کوئشن تین سے چار نمبریں کوئشن ہوتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں جو آپ کے لئے بہت ہیلپفول ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں میں شیئر ضرور کر دیجئے گا سنتے ہیں دیکھئے سوال میں ہے کہ باغ و بہار کی نصری اہمیت یعنی کہ باغ و بہار جو کتاب یہ لکھی گئی اس کی نصری یعنی لکھنے کے خصوصیت کیا اس کی اہمیت کیا ہے یا پھر یہ باغ و بہار سبق کرنے اس کا خلاصہ کیا ہے کس نے لکھا کیا لکھا دو سوال میں سے کوئی یہ کہایا گا یا تو اہمیت مائے گا لکھا ہے کہ باغ و بہار میر امن کی ایک بہترین تصنیف ہے باغ و بہار میر امن صاحب کی کیا ہے ایک بہترین تصنیف ہے تصنیف میں ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو ہندوستانی تحضیب و تمدن کے اعتبار سے لکھی گئی ہے یعنی ہندوستان میں کس تحضیب کو کس تمدن کو اپنا جاتا ہے اسی اعتبار سے کتاب لکھی گئی ہے تو جو ہندوستانی تحضیب و تمدن کا پڑی گا تحضیب و تمدن کے اعتبار سے لکھی گئی ہے جب منظر عام پر آئی یعنی کہ مارکیٹ میں آئی کھولی طور پر آئی منظر عام بلکل عام کی اس کا چرچہ ہوا تو پورے ملک میں اسے مقبولیت حاصل ہوئی پورے ملک میں اس کی مقبولیت حاصل ہوئی ٹھیک ہے اور میرے امن کو فورٹ وڑیم کالیز کے طرف سے پانسو روپے کا انعام دیا گیا آپ نے اوبجیکٹی میں یاد کیا ہوگا پوچھے کے امتحان میں میرے امن کو باگو باہر لکھنے کے ویسے کتنے روپے کا انعام دیا گیا تو بتائیں گے کہ پانسو روپے کا انعام دیا گیا ہے اس داستان میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ آسان سادہ اور سلیس ہیں جو اس داستان میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں بلکل سادہ بیان کیے گئے ہیں واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ آسان ہیں اور سادہ ہیں جن کو لوگوں نے بہت پسند کیا یہی وجہ ہے کہ باغو بہار سے پہلے میرمہ نے ایک اور بھی کتاب لکھی تھی جو اس کی مقبولیت اتنی نہیں ہوئی ہے لیکن باغو بہار کو میرمہ نے اس انداز سے لکھا ہے جو ہندوستانی تحذیب کے عقاسی کرتا ہے اور ساپ لجم لکھا سادہ لجم لکھا ہر ایک کو یہ پسوند آئی کتاب اور اس کی مقبولیت عام ہو گئی اور باغو بہار کا شمار مقبول ترین تصریفوں میں ہوتا ہے جتنے لوگوں نے داستان لکھا ہے ان میں باغو بہار کی خاص مقام ہے اس کی لکھاوٹ اور عام فہم آلفاظ ہونے کے وجہ سے یہ باغو بہار کی نصری احمیت ہوئی یا پھر باغو بہار کا خلاصہ ہوا سب سے کہوں گا ویڈیو امر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کمنٹ کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں میں شیئر کرنا ملیے گا اب چاہتے ہیں اس طرح تمام اسبات کے آپ کو خلاصے ملیں آپ کو بروقت پہنچیں اگر تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرتے لینا پھر ملتا ہوں دوسرا کوئی خلاصہ لے کر کے تب تب کہ اللہ حافظ